بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں سب بچے؟ امید کرتی ہوں کہ تمام بچے بلکل خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے تاہرہ اور آج ہم پڑھیں گے 3 کلاس کی جرنل نولیج تو تمام بچے اپنی جرنل نولیج کی بک کو اوپن کر لیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہما خور جانور سب بچوں کو یاد ہوگا لاسٹ والے ہم نے دو لیکچز جو تھے ان میں سب سے پہلے تو ہم نے پڑھا سبزی خور جانور اس کے بعد ہم نے جو ریڈ کیا تھا وہ تھے گوشت خور جانور یعنی سبزی خور وہ جانور جو صرف گھاس پودے وغیرہ ہی کھاتے ہیں اور گوشت خور جانور ایسے جانور جو صرف گوشت ہی کھاتے ہیں اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہما خور جانور یعنی یہ ایسے جانور ہما خور ہوتے ہیں جو سبزیاں بھی کھاتے ہیں اور گوشت بھی یعنی دونوں چیزیں ہی کھاتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے ہما خور جانور تو تمام بچے اپنی بک کا پیج نمبر ٹونٹی فائف اوپن کر لیں کر لیا سب بچوں نے آج کا جو اپنا ٹاپک ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں کچھ جانور گوشت کے ساتھ ساتھ پودے یا ان کے پھل بھی کھاتے ہیں ایسے جانوروں کو ملی جلی غزہ کھانے والے جانور یا ہما خور کہتے ہیں مثلا ریچ کووہ کتہ مرگی اب تمام بچوں کو سمجھ آئے اس پیرے میں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ کچھ جانور جو ہیں وہ گوشت کے ساتھ ساتھ پودے یا ان کے پھل بھی کھاتے ہیں گوشت کے ساتھ ساتھ پودے یا ان کے پھل بھی کھاتے ہیں اور ایسے جو جانور ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں ہما خور ملی جلی غزہ کھانے والے جانور بھی اس کو کہتے ہیں اور ہما خور بھی کہتے ہیں تو اب تمام بچوں کو سمجھ آیا کہ ہما خور جو جانور تھے وہ کون کون سے ہوتے ہیں ریچ، کووہ، کتہ، مرگی وغیرہ اور بچوں انسان بھی جو ہے وہ ہما خور ہوتا ہے انسان بھی ہما خور یہ کیونکہ ہم بھی تو سبزی بھی کھاتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں تو نیچے دیکھو ییلو بلوگ کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان بھی سبزی اور گوشت کھاتے ہیں تو انسان بھی کیا ہوں گے ہما خور یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوئے ریچ دیکھو ریچ کو انہوں نے بنایا ہوئے نا ایرو کہ ریچ جو ہے وہ سبزی بھی کھاتا ہے اور گوشت بھی اور ادھر مرگی کا بھی بتا رہے ہیں کہ وہ جو گندوں کے دانے یا مرگی وہ کھاتی ہے اور دوسرا انہوں نے ایرو بنایا ہوئے سام وغیرہ کوئی تو وہ گوشت کی صور پر ہوتا ہے نا تو وہ بھی کھا لیتے ہیں انسان بھی جو ہے وہ سبزیاں بھی کھاتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں اور جو انسان ہوتے ہیں لاست لیکچر میں ہم جو پڑھا اس میں تھا کہ شیر کے دانج جو ہے وہ کس طرح کی ہوتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا تو ایسے جانور جو سبزی اور گوشت دونوں کھاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں ہمہ خور جانور تو جو انسان دونوں چیزیں کھاتے ہیں ان کے داند دیکھیں سب بچوں کو نظر آ رہے ہیں یہ ایسے جانور ہیں جو سبزی اور گوشت دونوں چیزیں کھاتے ہیں ان کے داند باریک اور چوڑے ہوتے ہیں اور چپٹے ہوئے ہوتے ہیں یعنی ان کے داند جو ہیں وہ نوکدار نہیں ہوتے شیر کے داند ہم نے دیکھے تھے وہ نوکدار ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو جانور سبزیاں اور گوشت کھاتے ہیں ان کے داند چوڑے ہوتے ہیں لیکن نوکدار نہیں ہوتے اور بالکل چپٹے ہوئے ہوتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ تمام بچوں کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا اور آج کے ٹاپک میں سے آپ نے سوال کیا کرنا ہے فرسٹ کوسٹن اس میں سے آپ نے کرنا ہے کہ کچھ جانور مطلب ہماخور جانور سے کیا مراد ہے جس کا آپ کے پاس جواب آئے گا کچھ جانور گوشت کے ساتھ ساتھ پودے یا ان کے پھل بھی کھاتے ہیں تو ایسے جانوروں کو ملی جلی گزا کھانے والے یا ہماخور جانور کہتے ہیں سوال نمبر ون کا ہمارا جواب آیا اب سوال نمبر دو ہماخور جانوروں کے نام لکھیں تو ہمارا اس میں آئے گا ریچ، کووہ، کتہ، مرگی وغیرہ امید کرتی ہوں کہ تمام بچوں کو جو ہے وہ آج کا ٹاپک اچھے سے سمجھ آیا ہوگا تمام بچوں نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور ہوم وقت میں نوٹ بھی کرنا ہے تو تمام بچے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ